اور آپ لوگ کہتے ہیں جی ہماری بولنگ دنیا کی سب سے فاس ترین بولنگ اور سب سے تگڑی بولنگ یہ آپ کی فاس ترین بولنگ ہے ٹکٹ دیکھئے ٹکٹ تو نہیں ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے تکلیف یہ ٹکٹ نہیں ہو رہی تکلیف ہو رہی ہے اب ساڑھے پانسو کر کے بھی کوئی ٹیم ہار جائے تو یہ شرم کی بات نہیں ہوتی ہے کہ نہیں تو پچھلی دفعہ بھی انگلنڈ نے ان کو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے 508 8 الشرم جھنا نے کی تھی میچ آر گئے 508 ہمیں مار مار پڑتی ہے ہماری جسم کو مار پڑتی ہے ہماری ہماری ٹیلی کو مار پڑتی ہے ہماری بولنگ کو بھی مار پڑتی ہے ہماری 232 شکورد کیا بچے 856 پاکستان نے کیا 232 وہ کر گئے پیچھے سکورد کیا بچے اگلے سیشن کے اندر ہیں پھر اونے 1.500 مار دے ہے وہ تو سکور ختم ہوتا نظر آ رہے مجھے تو جناب اور اگر آج کی آج انہوں نے تیسٹ میں دیکھنے کے لیے انہوں نے ہوتلنگ کری ہوئی ہے جو اور میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں بیچارے تو تیسٹ کرکٹ کو دفن کرنا چاہ رہا ہے کیا پاکستان کہ ہمارے ملک میں تیسٹ کرکٹ نہ ہو اس طرح کی پچھ بنتی ہے تو چیک کرو اور سب سے مین چیز دیکھو آپ انہوں نے ہماری کنڈیشن پچھ کو زیادہ پڑا یا ہم زیادہ پڑا کیا ویدن سٹم بولنگ کر رہے تھے ٹھیک ہے ان سے بڑی سپیشیالٹی یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ہڑا ہوڑی نہیں ہے ابھی تک آپ نے ایکچوال بیس بول نہیں دیکھی ابھی تک آپ نے بلینڈرز نہیں دیکھے ابھی تک آکے مند کر کے چوکے چکے نہیں دیکھے اور دیکھ لیا سب نے اپروچ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اپروچ اور ہماری اپروچ کیا ہے گھٹیا قسم کی اپروچ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس قسم کی پچز بنا کے ہم لوگ ایک تو اپنے لیے سیلفش کرکٹ کھیلتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کھیلی ٹھیک ہے پھر بعد میں کہتے ہیں جی تھکیوی پچز بنی ہیں فلانا بننا آپ کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کیا پچز بنتے ہیں فلانا پچز بنتے ہیں ہم لوگ مجھے یہ بتائیں جب پچز بنتی ہے کیا کپتان کو پتا نہیں ہوتا گراؤنڈمن نہیں پوچھتا جو پچ بناتا ہے کیا کوچ کو نہیں پتا ہوتا پچ کس قسم کی بنے گی سب کو پچ کا پتا ہوتا ہے یہ ڈرامے بازی ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے سب کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جب ہم بیٹنگ کرتے ہیں سیلفش کرکٹ انگلینڈ نے جس طریقے سے پہلی میچ میں پہلی اننگ میں بیٹنگ کی اگر انگلینڈ کے اوپر ہوتا وہ آٹھٹھ سو رن مارتا آپ لوگوں کو پتاتا دو دن گراؤنڈ کے اندر جس طریقے سے کوٹ رہے تھے وہ لوگ ہمارے فاز بولرز کو اور ہمارے فاز بولر نے اور سپینر نے جس طریقے سے بولنگ کی ہے یہ آپ کے سامنے اس کے بعد کس تھکیوی اپروچ کے ساتھ ہم نے پہلے بیٹنگ کی اپنے اپنے سو کی اپنے مزے مزے کے بیٹنگ کی سٹرائک ریٹ ان کے چیک کریں پاکستانیوں کے اور سٹرائک ریٹ انگلینڈ والوں کے چیک اننگ میں آپ کے بولرز نے کس قسم کی گھٹی اور فارق درین بولنگ کی اور آپ لوگ کہتے ہیں جی ہماری بولنگ دنیا کی سب سے فاست ترین بولنگ اور سب سے تگڑی بولنگ یہ آپ کی فاست ترین بولنگ ہے ٹی ٹونٹی کے بولر نافت انگلینڈ کی بیس بول ٹیم نے پاکستان کی پھٹا وگڑ کے اوپر پاکستان کے ساڑے پانسو رن کو تینس کر دیا پاکستانی ٹیم ساڑے پانسو رن بنانے کے بعد سوچ چاہیے تھی کہ شاید ساڑے پانسو رن انف ہوں گے بیس بول کو کرنے کے لیے لیکن بیس بول کے لڑکے ریڈ بال کرکٹ میں بہت آگے ہیں ان کے لیے ساڑے پانسو کا ٹاگٹ پھٹا وگڑ کے اوپر بلکل دیر ہوتا انہوں نے بلکل ایزلی ٹاگٹ چیز کیا نہ صرف چیز کیا بلکہ شانداز سینٹری بھی سکور کی جوئے روٹ جوئے روٹ کے سینٹری کے بعد ابھی تک گریز پیناٹ آؤٹا لگ رہا ہے کہ جوئے روٹ دوسرے دن کی بیٹنگ اندر لگ رہا ہے کہ بہت آسانی انگلینڈ ٹیم پاکستان ٹیم کو آور ٹیکر کے بھاری لیڈ دے دے گی پاکستانی میڈے شدید برمی کا اظہار کیا پاکستانی بولرز کے اوپر پاکستانی میڈے کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا ہنگرہ ہوڑا ہے یہ پاکستان کی سیچویشن ہے پاکستان کے بنایے پیٹیز ہیں اور پاکستانی بولرز کو ان چیز کا آئیڈیا ہے کیونکہ کی بیٹنگ یہ پاکستان کے بنایے پیٹیز ہیں پاکستانی بولرز کو اس بات کا خوبی انداز ہے کہ بول کہاں پر ڈال لیے اس کے باوجود پاکستان کے بولر جو کہ اپنے آپ کو دنیا کا نام نیاد بڑا بولر کہتے ہیں وہ ایک بوئیس بول ٹیم کی ویکرڈ نکال لے میں نکام رہی اور یہ بات ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستانی بولر نکام ہوئے پاکستان ٹیم کو ہار سے کوئی نہ بچا سکا کیونکہ پاکستان ٹیم کی بولنگ بلکل ڈیرو ہے چاہے اپنے ہوم ٹاؤن میں چاہے کہیں باہر پاکستان کی بیٹنگ کوئی کرتا دکھاتی ہے لیکن پاکستان کی بولنگ بلکل ڈیرو ہے ہر سٹیوشن کے اندر پاکستان کے تمام طرح بولرز نے جان ماری لیکن اپنے ہوم ٹاؤن میں پھٹا بگڑھونے کے باوجود کوئی ویکرڈہ نکال سکے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھائے انگلینڈ نہیں انگلینڈ یہ بات جانتا ہے کہ کچھ اوور ہماری پاکستانی بول کو چیز کرنے پاکستانی بول کا سٹیم نہ ختم ہو جائے گا وہ سیدھی بول دیں گے والے کے اوپر جہاں دل کرے شارٹ ماریں گے اور وہ بول اٹھا کے سٹیڈیوم سے بھائی پس پلاس میں کرکیٹ نہ کچھ ڈنڈے پرچیوں پر ان لوگ کو لے کے آ جاتے ہیں نہ ان لوگوں سے گھیند ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے سٹوک و سٹوک یا انگلینڈ و انگلینڈ کے یہ لوگ ہارنے سے نہیں ڈرتے بھائی وہ ٹیسٹ میچ جیتنے آتے ہیں وہ ٹیم جیتنے کیلئے کھیلتی ہے ٹھیک ہے ہماری کیا کرتی ہے ہماری پرچیوں سے فارق ہی نہیں ہوتے ہیں لوگ ہماری سوچ تھکیوی سوچ آپ کا بیٹنگ کوچ کہتا ہے ہمارا چیئرمن کہتا ہے او جی اسٹیلیا کا سسٹم آرہا آپ کا بیٹنگ کوچ کہتا ہے جو ہم اپنے طریقے سے کھیلیں گے تو کھیلو پھر اپنے طریقے سے جس طریقے سے تین تین دو دو رن کی ایوریز سے کرکٹ ہمارے پلیئرز کھیلتے ہیں بھائی کسی کو شرم آئے نہ آئے مجھے تو بہت شرم آئے گے سیدھی بات ہے جس طریقے سے آپ لوگ تھرڈ کلاس قسم کی یہ ٹیسٹ میچ کھیلا ایفرٹ چیک کرو یار اس کو اس کو بولتے ہیں کرکٹ کیا مائنڈ سیٹ ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیونٹیز میں ہوتا تھا آج دکھا بھی رہتے ہیں ریکارڈ کہ دس ٹیسٹ میچ کھیلے دس کے دس گروہ کیا دوبارہ سیونٹیز والی کرکٹ لانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کہاں ہیں بیٹنگ کوچ کہاں چھپا ہوا ہے ہیٹ کوچ کہاں ہیں ٹیم مینجمنٹ کون پوچھنے والا ان سے مانا چوتے پانچے دن بال بریک ہوگا شاید پاکسن جیت جائے کیونکہ انگلینڈ والے تو اپنے حساب سے کھیلیں گے لیکن یہ تو سوچیں انگلینڈ سے لوگ آئے میں تین ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے ہونے ہوتلنگ کری ہوئے ہیں گیون میں بیٹنے میں سو رہے ہیں بیچارے تو ٹیسٹ کرکٹ کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں کیا پاکسن کہ ہمارے ملک میں ٹیسٹ کرکٹ نہ ہو اس طرح کی پچ بنتی ہے بنگلہ جیس سے دو ٹیسٹ میچ چھانے کے بعد اتنے ڈر گئے ہو کیا افسوس کا مقام ہے دنیا میں ٹیسٹ کرکٹ کیا ہو رہی ہے سری لنکا بھی جیت کر آیا انگلینڈ سے سری لنکا نے دونوں ٹیسٹ میچ جیتے نیوزیلینڈ سے ابھی انڈیا نے دونوں ٹیسٹ میچ جیتے دو دن میں فیصلہ کر آیا دو دن میں آپ لوگ کو شرم نہیں آ رہی ہے کوئی بولنے والا نہیں انہیں کہ اپنی کرکٹ کو اور پیچھے لے کے جا رہے ہو تین تیسٹ کرکے نصیم شاہ نے آئینہ دکھا دیا یہ بیٹسمن ہو آپ لوگ کی جو رنز ہے نا وہ ڈس بین میں ڈال دو معافی کے ساتھ وہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے تکلیف دے بات ہے یہ پچھے اس طرح کی بنا کے یہ ہمارے جو حساب تھا اب ساڑھے پانسو کرکے بھی کوئی ٹیم ہار جائے تو یہ شرم کی بات نہیں ہوتی ہے کی نہیں تو پچھلی دفعہ بھی انگلنڈ نے ان کو میں نے ابھی آپ کو بتایا پانسو اسی رنز انہیں کیتے سی میچ آر گئے پانسو اسی رنز کرن تو بعد میچ آر گئے ایک انکس میں پانسو اسی تو کیا فائدہ ان رنز کا کیا فائدہ بابر کا سون ہی دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ وہ اس طرح کی موسیقہ خیز تھرڈ کلاس باتیں کر کے کیا فائدہ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں